آدھا ویورز کیچ اپ کرکٹ کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر آفیز آوان اور معمول کے مطابق ساتھ دیں گے آکلینڈ نیوزی لینڈ سے توصیف ستی ایڈمنٹن کینیڈا سے منشاہ انور ناظرین آفٹیلیا میں اکٹوبر نومبر میں ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کا اور اس کے لیے ٹیمو کی سیلیکشن ٹیمو کے سکارڈز آنونس کیا جا رہے ہیں انڈیا نے کچھ دن پہلے اپنا سکارڈ آنونس کر دیا پاکستان نے آنونس کر دیا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے سکارڈ پر جو انہوں نے آنونس کر دیا ہے جو کھیلنے جائے گا ایشیا کپ کا جو سکارڈ تھا اس میں اور اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں بلکہ اس کو اگر ہم اس ناظروں میں دیکھیں کہ نائنٹین سوری ٹونٹی ٹونٹی ون کا ورڈ کپ اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے ورڈ کپ میں کیونکہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے نو دس مہینے کے بعد جو ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو اس میں انہوں نے کیا چینجز کی تو زیادہ سمجھ آنے والی بات ہے کیونکہ ایشیا کپ بارال وہ ایشین وکٹو پہ ہوا تھا ابھی دبائی میں تو اس کی جو کنڈیشنس ہی وہ ڈیفرنٹ تھی ابھی ڈیفرنٹ کنڈیشنس ہوگی تو انڈیا نے اپنی جو بیس سکارڈ ہے وہ کیا ہوتا رہا ہے اور ٹونٹی ون کے اور ٹونٹی ٹو کے سکارڈ میں کیا فرق ہے میجر فرق تو یہ ہے کہ کپٹنسی چینج ہوئی ہے وہاں پہ وراد کولی کیپٹن تھے ٹونٹی ٹونٹی ون میں اور وہ ٹیم فائنل مرحلے کے لیے میک نہیں کر سکی تھی ابھی روحت شرما ہے جو ایشیا کپ میں بھی کپٹن تھے وہ ٹیم بھی ان کی فائنل مرحلے کے لیے کوالی فائن نہیں کر سکی تو اب دونوں کی کپٹنسی کا بھی یہاں موازنہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو چار پانچ پلئر ان اینڈ آؤٹ ہوئے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے تو چونکہ ہمارے سب سے بڑے ماہر انڈیا کے ٹیم کے فین بھی ہیں جو وہ منشبہ ہی ہیں تو ہم انہی کی طرف چلتے ہیں کہ منشبہ ہی جی دونوں سکارڈز کو پیرلل دیکھتے ہیں یہ سکرین شارٹ آپ کے سامنے دیکھئے کیا تقابلی جائ ہی جی دیکھتے ہیں کہ جو پہلے تو کپٹانی کا ایشو ہے اور یہ سب کانٹینٹ کے اور کہاں بھی جہاں بھی آپ ایک بڑا ایسیسی کا ٹونمیٹ ہارتے ہیں خاص طور پر ورلڈ کپ کپٹان کوچ اور یہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں تو میرے حالے کولی بھی ایک جو ہے یہ اسی کی بھی چڑ گئے وہ کہ وہ کوالیفائی نہیں کر سکتے سیمی کے لیے تو اس وجہ سے کولی اُتر گئے اس کے بعد اب بھی دیکھیں تو میرے حالے رائیٹ چوائس ہے اس ٹائم پورے انڈیا میں ساتھ آٹھ کپٹن تو ہیں ان کی ٹیم میں کیونکہ آئی پیل ان کی ہے اور فرانچائز میں کپٹن ہوتا ہے تو پھر بھی روحہ چھرمہ میرے حالے رائیٹ چوائس ہے ہیں ابھی اور اس کے بعد اوپر سے تین اگر ہم دیکھیں تو تین کافی ان کے سیٹل ہیں اور ایکسپیرینس ہیں اور بڑے ان کے پیچھے میچز ہیں تو ان کو تو ہلالہ یہاں جو میرے حالے چینج آیا ٹوئنڈی ون سے سوریہ کمال یادف ٹیم میں تو تھے لیکن وہ اس طرح کہ وہ ایک مین پلیئر نہیں تھے اب یادف بہت فارم میں ہے اور بڑا ہی وہ کہہ کہتا ہے کہ میچ چینجنگ رولز وہ کر رہے ہیں تیز کھیل رہے ہیں اور اس سے نیچے اگر میں آ جاؤں تو ایشان کشن آہ ویکٹ کیپر تھے تو اس دعا اگر میں دیکھوں تو دو کیپر اگر کھلانے ہیں کیونکہ وہ کشن آہ ایشان کشن تھا تھے وہ اپنر بھی تھے تو میرا دنیش کارتک وہ ڈیزرب کرتے جیسی آئی پیل انہیں کھیلی اور کمبیک کیا اور دوسرے ادھر کپتان میں دیکھ لوں ریشہ پان تو یہ میرا حال ہے نیچرل ٹیلنٹ اس کو نکالا اور دیپک خدا ڈالے ہیں ساتھی بھی آپ بتائیں ذرا یہ دیپک خدا کا کیا چکر ہے یہ کہاں سے اچانک آگئے ہیں obviously share amount of runs اور ذرا انہوں نے اپنی game کو evolve کیا ہے کیونکہ انڈیا میں یہ ہے کہ players آپ کے باس اتنے زیادہ ہوتے ہیں ایک ہی spot کے لیے اتنی fight ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو جتنا versatile player ہوگا یعنی کہ جو لمبی باری بھی لے سکتا ہو اور تیز بھی کھیل سکتا ہو یعنی کہ اب جو ان کا بھی انڈیا کا بھی جو لگ رہا ہے کہ جو top 3 ہے نا روحش شرما کےل راہول اور کولی ٹھیک ہے اگر match میں 120 ball ہوتے ہیں تو انہوں نے 70 ball on average کھیل لیں ٹھیک ہے باقی رہ جاتے 50 ball اور آپ کے پاس ہیں 8 batsmen 8 تو نہیں لیکن چلیں نیچے والے batsmen تو اسے ساپ سے اگر تو victory جلدی گرتی ہیں تو دیپک خدا لمبی باری کر سکتے ہیں اور اگر victory جلدی نہیں گرتی ہیں تو وہ آخر میں تھوڑا سا تیز بھی کھیل سکتے ہیں تو اگر ورسٹریلٹی کی بجازوں شاید ان کو لائر پر پی لیکن وہ شیریہ سلائے اس کیا تھا آئے گی اس کیا تھا ایسی لوگوڈ بیٹس ایسی نا اس گئی ٹائی ہی تو نہیں ایکن ایسی ریس ہو گئی اسے اور دیپک اڈا got picked ahead of him ڈاکٹر ساپ فین ہے مجھے لگتا ہودا کی کافی پروگرام کر چکے ہیں ہندو دیپک اڈاکٹر ساپ نا دیکھک اڈاکٹر ساپ ہودا نے بہت ہچا پروفارم کیا ہے اور سپیشلی انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا کہ ان کو کسی بھی پوزیشن بر کھیلائے جائے تو وہ اس قابل ہے دون آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں میڈل آرڈر میں بھی ایون اپ میں بھی کھیلائے چونکہ آپ والی چاروں پوزیشن تو اتنی وہ فکس ہیں کہ وہاں چینج ہو نہیں سکتی لیکن اگر وہاں سوریا کمار کے آدیو کی جگہ بھی ان کو کھیلائے جاتا دیپاک کو تو آئی تنک کہ وہ بڑی ایزیلی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ان کے لئے پروبلم نہیں ہے تو انہوں نے نو ڈاوٹ کہ اس میں بہت اچھا اپنا کم بیک کیا ہے اور اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے منشبی آگے چلتے ہیں تو ان میں جو رویندرہ جدیجا چونکہ انجری کی ویسے باہر ہوئے وہ تو نیچرل سیلیکشن تھی ان کی جگہ خیر ان کو ریپلیس بھی اکثر پٹیل نہیں کیا تو مورا لیس ہوا ای کی طرح کی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ رویندرہ جدیجا چونکہ پرانے ایکسپیرینس پلیئر تھے اور اکثر کے لئے ابھی وہ ان ہو رہے ہیں کسی ہاتھ تک تو آر ایشوین وہی ہیں جو پہلے بھی تھے ہاردک پانڈیا میرا خیال ہے کہ لازٹم بھی تھے اور ابھی بھی ہیں تو وہ بھی ابھی جو آپ نے جیسے کہا کہ چھے سات کیپٹن کھیل رہے ہیں تو وہ بھی ایک فرنچائز کے کیپٹن ہے اور وہ فرنچائز ان کی جو جیتی ہوئی ہے لازٹم آئی پی آل میں تو وہ بھی ایک ہے جسپریت بمراہ آلڑی ہیں جو باہر ہوئے ہیں ان میں وہ ہیں راہل چہار اور ورن چکر برتی اور ان کی جگہ جو دوسرے ہیں شردل تھاکر اور شامی ہاں اس میں جو سوال بیسیکلی میں کرنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے دو ڈیفرنٹ سوال ہیں بیسیکلی ایک میں کرتا ہوں ایک سج سب کریں گے رشدیب کے حوالے سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شامی کو باہر نکالنا اور جبکہ ورڈ کپ آسٹریلیا میں ہونے جا رہا ہے تو شامی جس طائب کے بورڈ ہیں بال کو اٹھا کے کھلاتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اس کے ایکسکلویزن تھوڑی حیران کن نہیں آپ کے لیے محمد شامی کی بلکل میں سمجھتا ہے ایک ورڈ کپ کے ٹونمنٹ میں آپ کو تھوڑا ایکسپیرنس چاہیے اپارٹ فرم آرشدیب ٹیلنٹ اور ایبریتنگ رائی میرا خیال ہے کہ وہ پروون تھے آسٹریلیا میں ٹیسٹ میں بھی انہوں نے شاندہ بال کیے ونڈے میں بھی کیے تو میرے حالے وہ پروون پلیئر تھے اور کوئی ایسی انجری نہیں تھی یہ کوئی اتنے سخت آوٹ آف پام نہیں تھے کہ آپ ان کو باہر کر دیتے اور جہاں تک میں آپ کے خدا اور وہ شریع سائر کی بات کرتا چلوں تو میرے حالے بہت تاف کمپیٹیشن تھا اور وہ اپنے بات سائی کہ انہوں نے گیم چینج کی ہاردک پانڈیا میرے حالے اس طفعہ ایک نئے روپ میں ہے آفٹر دیت آئی پی ایل اور کمیگ بیک فم دیکھ بیک انجری کس طرح انہوں نے کامبیک کیا اور کتنے سٹرونگلی یہ ہے کپتانی کی وجہ سے جو ایک کانفیٹنس اس میں ہے نمبر چار پہ کھیلنے کا اور بولنگ سے ان کو کانفیٹنس آیا کہ دوبارہ بولنگ انہوں نے شروع کر دیتے ہیں انجری سے پہلے ہی وہ بیٹنگ کر رہے تھے لیکن بولنگ نہیں کر پا رہے تھے انجری کے بعد اب وہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں اور یہ اور یہاں سے ایک اور میں دیکھوں کہ ٹیلنٹ کی ادھر کبھی ورن چکر واتی ہے اور کسی بھی ٹیم میں ہوتے ٹکشن نہ کراتے ہیں فنگر سے سرلنگا والے تو سیدھا ہی ووک ان کر جاتے لیکن اس سے پہلے بھی ان کی فٹنس پر سوال تھے جس کی وجہ سے کوئلی ان کو نہیں ڈال رہے تھے ٹیسٹ میں بھی اور وانڈیز میں بھی لیکن انہوں نے کھلایا اور وہ انفرشنیٹلی وان آف میچ پاکستان راہل چہار میرے حال بہت اچھی سیلیکشن تھی بہت فارم میں تھے اور لیکن اگر آپ دیکھیں دوسری طرح چہل تو میرے حال چہل کے ایکسپیرنس جو ہے وہ اوورکم کرے گا اسی طرح قلدیب یادب لازٹ ٹائم بھی مسنگ تھے آئی پی ایل ان کی اچھی بھی تھوڑی وہ چینہ مین ٹائپ بال کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ہو سکتا تھا لیکن وہ شاید پہلے بہت کھیل چکے تھے اور یہ ابھی جو ان فارم لڑکے تھے جو انڈیا ساتھ رکھے ہوئے تھے ان میں ڈالنا چاہتی تھی تو باقی جسپرید بمبرا اور بنیشور وہ تو ان کے پہلے سے سیٹل ہیں اور نیچے تھاکور ہاں ہارشل پٹیل یہ بھی ایک بہت بڑی فائنڈ ہے ان کی آئی پی ایل کی اور بہت زیادہ پیسے بھی انہوں نے اس دفعہ لیے اور اسی کو میرے حال اپنی لیپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز بہت اچھے انہوں نے بال کی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہے انڈیا میں ایسا ایک قسم کے یہ انگلینڈ میں اس قسم کے بالر ہوتے تھے ہم جا کہتے تھے نا وہ چھے کے چھے سلو بھی کر دیتے ہیں کوئی آگے کرتے ہیں کوئی پیچھے کرتے ہیں لیکن وہ لیسر پیس کے ساتھ تو ہرشل پٹیل کا اچھی پیس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور کافی ورائیٹی ہم کے پاس اور نیچے سے بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں جی ساتھی اچھا ہے منشا بھائی آپ سے ایک سوال ہے اچھا ہے جسے ہم بیٹنگ میں آپ لیفٹ اینڈ رائیٹ کومبینیشن لوگ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ لیفٹی ہو درمیان میں فلوٹ کرنے کے لیے اگر دوسری ٹیم کا لکھ سپنے لگا ہو یا لیفٹ ام سپنے لگا ہو تو لیفٹی آجائے یا ایک سائی کی مانڈری چھوٹی ہے تو لیفٹ اینڈ رائیٹ کومبینیشن لگنے اچھا ایک تو یہ بات کہ شاید اس وجہ سے پانٹ میڈل آرڈر میں شاید نہیں سلوٹ ان ہو جائے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا ہے بالنگ کے بارے میں کیا اچھدیب کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ ویرییشن ہو جاتے ایک لیفٹ آمن بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس کیونکہ ہیس نوٹ ریلی انٹو دیکھ بولر لائک شامی کیونکہ آسٹریلیا میں آپ کو انٹو دیکھ بولر چاہیے جو آگے سے گین اٹھائے نہ بیٹسمن آگے جا سکتا ہے اچھدیب is good آگے کا گین یورکر دوائے کرنے میں لیکن جیسے ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا ہے کہ کتنے ہیں آپ کو انٹو دیکھ کرنا آنا چاہیے تو دی یو تنگ کہ ہی ویل پلے اور ہی ویل جسٹے آن دے بینچ جہاں تک ابھی میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے جسپرید بمراہ اور بنیشور کمار اٹیک کرتے ہیں اور ہرشل نیچے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا مسکل لگ رہا ہے ہرٹک پانڈیا کے ساتھ بھی ہرشل کے کھیلتے ہوئے کہ ہرشدیب کھیل جائیں تھےڑا تھوڑا سیف جائیں گے میرے حال ہے ہرشل اور ہرٹک کھلا کے اور دو فاس بارک کھلائیں گے ہرشدیب لیکن ہرشدیب کا شارد میرے حال پلیس پوائنٹ ہے وہ نیچے سے جو اوپر ٹائٹ اوپرز کرتے ہیں جسے ہی شکب میں بھی دیکھا کہ ان سے کیج بھی چھوٹا اور انڈر پریشر بھی تھے پھر ابھی انہوں نے اچھے آخری اور کی ہے دونوں جن میں ان پہ میچ آیا تو بلکل لیفٹ کمبینیشن آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جقیناً وہ پوری ٹیم میں ایک ان کو چاہیے تھا اور تھوڑا سے وہ جو ہے جقیناً وہ آپ کے پچھلے پروگراموں میں بھی آپ نے بات کی نا وہ پوٹینچل کی اور پرامس کی تو میرے حال ہی چاہت دیا کچھ ایک پوٹینچل والے بھی کھیلیں آرشدیب شاید یہ وجہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آرشدیب چونکہ بھی ریسنڈلی تھوڑا پریشر سے گزرے ہیں تو اگر ان کو یہاں پہ باہر کر دے جاتا ہے ویریشن کے ساتھ یا لیفٹ آم رائٹ آم والی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک لیکن ان کو باہر کر دے جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزید پریشر میں جاتے ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے یا ان کے کیپٹن ہے وہ ان پہ کونفیڈنس رکھتے ہیں اور اس ٹیم کے ساتھ جائیں بے شک وہ نہ بھی کھیل سکیں ان کی جگہ ہو سکتا آرشد پٹیل ہی کھیلیں جو زیادہ چانسز بھی انہی کئی ہیں تو لیکن اس کے باوجود بھی آرشدیب وہاں اگر بینچ پہ بھی بیٹھیں گے تو میرے خیال ہے کہ وہ ایکسپیرینس حاصل کریں گے ان کو کونفیڈنس زیادہ ان کا بہتر بیٹ ہوگا آپ دونوں سے ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایشیا کپ میں انڈیا پانچ بولرز سے کھیل رہا تھا انکلوڈنگ ہارتک پانڈیا ایشیا کپ was a short tournament ورلڈ کپ is a little bit longer tournament منشو بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو چھے بولرز کے ساتھ کھیلنا چاہیے انکلوڈنگ پانڈیا کیونکہ آسٹریلیا میں ہارٹ ٹریکس ہیں بڑے گراؤنڈز ہیں انجری ہونے کا بھی چانس ہے بولر کی اور تورنمنٹ بھی لمبا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ ابھی بھی اس کے ساتھ جائیں گے کہ ہارتک پانڈیا will be the fifth baller اور they should play six ballers definitely with the ہارتک and ہرشل وہ six baller ہی ہوں گے اور کسی طرح ان کو چھے کرنے پڑیں گے اور جو بھی ایک سیمر آل رونڈر کھلائیں گے ہارشل پٹیل یا ہارتک پانڈیا چھے ان کو کیونکہ ادھر جو آپ نے وکیٹ کی بات ادھر آپ نے بات کی گراؤنڈس کی اور وہ زیادہ ہیٹس اگر پائر نہیں بھی جاتی تو آپ کو ڈبلز اور اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تو یقین ہے آپ کے پاس جو ہے چھٹا بالر ایک بالکل all and out ballers پہ پانچ پہ آپ کو تے depend کرنا صحیح نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چانس لینا پڑے گا بیٹنگ کو شورٹ کرنے پہ شورٹ مینز کہ آپ کو یعنی کہ پانٹ اور کارٹک کوئی کھٹا کھلانا مشکل ہو جائے گا اگر تو بیٹنگ آرڈر کے ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے کیونکہ انڈیا نے آٹھ بیٹسمنوں سے کھیل رہے تھے اسے کپ میں تو ان کو تھوڑا سا وہ اب لیلنے چاہیے رسک اور چھے ballers کھلائیں دو all rounders اور چار regular ballers کھلائیں بلکل ایسا کرنا چاہیے کیونکہ میرا حال اور چیز وہ جائیں یہی ان کی سیفر بیٹ میرا خیال ہے ستے صاحب اگر سات بیٹسمن کچھ نہ کر سکے تو آٹھ بیٹسمن کچھ نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ اتنے ہی کافی ہوتے ہیں بیٹسمن اگر کھیلیں تو ہر دیکھ تو فل فلیچ بیٹسمن ہیں چونکہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو ایک لیسر بیٹسمن کے ساتھ ہاف بیٹسمن کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے تھوڑی در پہلے سے سب ایک منشب آپ سے کسٹن ہے وہ اسی شکل میں کہ اگر ایسا ایویس سے میری دل میں آٹ آف آ باکس جو بات آگئی کہ ویرات کولی کیپٹن ہوتے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سیلیکشن میں کوئی ڈیفرنٹ ہوتا تھوڑا بہت کوئی ایک دو پلیئر ایسے ہوتے جو ان کی ذاتی پسند و نا پسند پہ بھی ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ وہ ہوتے اور یہ نہ ہوتا دیفنیلٹی یہ تو بہت ڈیبیٹیبل بات ہے کیونکہ میرا ہے جب ان کے ساتھ وہ کوچ کوملے رہے اور بڑا دونوں کے اچھی جوڑی رہی اور بہت لوگ شاستری شاستری ہاں سوری شاستری رہے ان کے ساتھ ان کا کوملے سے تو ان کی بنی نہیں تو وہ شاستری ان کے ساتھ رہے اور بڑا لمبا ان کا کمبنیشن رہا کرن نائر ایک لڑکا تین سو اس کا انگلینڈ کے حلاف لیکن اس کو چانس نہیں مل سکا اور ڈیفرنٹ لوگ وہ کھلاتے رہے لیکن کافی پرانے پلیئر بھی کہتے رہے تو یقیناً کولی کے ہوتے ہوئے یہ سیلیکشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی اور کچھ ان کی پسند کے دو تین پلیئر تو مست ہوتے بیچ میں اشوال تو شاید بائری ہوتے آر سی بی سے بھی کھیلے آر سی بی سے انہوں نے ان کو ڈیویلپ کیا آر سی بی میں ہی اچھا کھیل کے وہ ٹیسٹ میں لے کر آئے تو سراج اور آر ایشون ان کی اتنے نہیں ان کی ٹیم میں ان کے رہے تو یقیناً یہاں سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جس نیار شدیب لے کر گئے ہیں تو شاید کھولی ہوتے تو سراج کھلے جاتے اچھا مرشا بھائی ایک آخری میری طرف سے آخری ہے بسیت سے آپ کو کرنا چاہیں تو ان کی مرضی یہ جس پہ سب سے دہ ڈیویٹ ہو رہی ہے میں نے بہت سارے پروگرام دیکھے انڈیا کے تو تقریباً ہر بندہ اس پہ بول رہا ہے سنجو سامسن سنجو سامسن کی کیا ایکسپریٹیز ہیں کہ اس پہ اتنی بات ہو رہی ہے ایون کچھ لوگوں نے تو معذرت کی با کہ سنجو ایم سوری کہ آپ کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تو آخر ایسی سنجو میں کون سی بات تھی اور ان کو کیوں سلیکٹ نہیں کیا گیا یا اس سکارڈ میں ان کی جگہ نہیں منتی کیا کیا ہی نیچرل ٹائلنڈ ہے سنجو سامسن اس پہ تو کوئی شک نہیں اگر آپ نے ڈیمین مارٹن کو کبھی کھیلتے دیکھا آف سائن پہ اور کیسے وہ فلو کے ساتھ کھیلتے تھے سنجو سامسن صحیح آف سائٹ کے کمال کے پلیئر بلکل بہت جس طرح مارکوا بہت آنکھوں کو آسان لگتے تھے کہ یار اتنی ایزی بیٹنگ اتنے رام سے کھڑے میں باری کر رہے ہیں سنجو سامسن سیم میں ہے اس کیٹیگری میں لیکن جب بھی وہ ٹیم میں آئے وہ اے جب کوئی پلیئر انجرڈ ہے یا کوئی اور ٹور پہ جا رہے ہیں مین پلیئر کو ریسٹ دی ہے تب ان کو چانس دیا گیا ان کو چانس ملا بہت زیادہ پروفارمس کی تو میرے حال ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس تھا ٹیلنٹ لیکن وہ شاید اتنے لمبے اور بڑے سکور نہیں کر سکے جس کی وجہ سے میرا بھی ایک سوال ہے اور آخری سوال ہے میری طرف سے جی منشا بھائی آپ سے کہ سوریا کمار یادیب ریسکی پلیئر ہیں بڑی سٹرینج سی چورٹس کھیلتے ہیں مشکل ایڈیاز میں کھیلتے ہیں کبھی پانٹ کے اوپر سے مارتے ہیں کبھی اندر سے باہر مارتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا کی تین وقتے دو وقتے جلزی گرتی ہیں is he someone who can bet for 15 hours yeah he is a good player وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے کہ لوگوں نے اپنی گیم کو چینج کیا شاید میں بھی ان پانچ چھے کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو میں بھی کہوں یار آنکھیں بند کر کے جتنی میری شارٹس ہیں ساری کھیلوں کیا ہو جائے گا اگر 50% نکامی کا چانس ہے تو کامجابی ہوگی تمہیں ٹیم میں ہوں گا تو میرے حال انہوں نے بھی اپنی جو ہے جو بھی گیم نظر آتی انہوں نے بھی چینج کی اور زیادہ انہوں نے وہ جو شارٹس ہمیں نظر آتے ہیں مشکل شارٹ وہ کھیلے ہیں جو جن کی پرسنٹ ایج کم ہے ٹانگ سے پیچھے کھیل دینا پیچھے ہٹ کے کھیل دینا اور آتے ساتھ مارنا تو یقین ہے لیکن میرا حال ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیک ہے کہ ناظرین اس کے ساتھ ہم آپ سے جلت پیچھائیں گے اور ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں کہ پندرہ کی یہ سیلیکشن جو انڈیا نے کی ہے یہ یقین ہے بہت مشکل سیلیکشن ہے سنجو سامسن باہر ہیں شامی باہر ہیں سراج باہر ہیں عمران ملک باہر ہیں اور بھی بہت سارے ہوں گے یقین جو جگہ نہیں بنا سکے اور اس سیلیکشن کے بعد اس ان پندرہ میں سے گیارہ کو کھلانا پھر ایک سوالیہ نشان اس پر بھی برقرار رہے گا کہ ایشو پنت اور دنشکار تک کہ کٹھے کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے ہرزک پانڈیا کا فل رول کیا ہوگا ہاف رول ہوگا فل ہوگا آر ایشو ان کھیل سکیں گے نہیں بہت سارے سوالات ہاں پہ برقرار رہیں گے جیسے ایشیا کپ میں بھی یہ ہوتا رہا بار بار اور ابھی بھی انڈیا کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ رہے گا کہ کونسی پلائنگ الیون ہوگی بہرحال بیس اف لک اور انڈیا ٹیم بھی تو میں نے خیالہ اس پرگرام کو منٹ اپ کرتے ہیں یہی پہ اور اگلے اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز جلد شروع ہونے والی ہے تو اس کا بھی ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ بھی نیتب سا کرتے رہیں ٹھیک ہے سر اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ